وَمَا أَوْسَلَّا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ناظرین اب ہم اگلے مسئلے کی طرف بڑھ رہے ہیں اگلا سوال لے رہے ہیں اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خاندان میں پردہ کرنا چاہتی ہیں اور شرط کی پابندی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے ماباپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے ابھی تو چھوٹی ہے یہ پردے کے چکر میں کیوں پڑتی ہے یہ پردے کے معاملے میں اتنا سٹک کیوں مینٹن کرتی ہو اس طرح وہ ماباپ یا اس کے خالائیں یا اس کی پھوپویں جو ہے اس کو تانہ دیتی رہتی ہیں ابھی سے تم بڑی بن گئی ابھی سے تم سارے پابندی اپنے اوپر زبردستی لازم کرنا شروع کر دیں چھوٹی ہے جب تک نکانے ہوگا تب تک تو آرام کر سکتی ہے اس طرح کے باتیں کہا کر اس کو ورغلا رہی ہیں لیکن یہ بہن بچنا چاہتی ہے اور پابندی کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کیا تسلی دیں گے اور کیا چواب دیں گے جزاکم اللہ خیران سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس بہن کے ان جذبات میں مزید خیر اور برکت عطا فرمائے شیخ خانہ سوال کو تھوڑا اور اگر ہم بڑھا لیں تو مناسب ہوگا جہاں ہماری بہن کا سوال ہے تو یہ چیز تو عام ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے تو خاندان والے رشتہ دار اور بسا اوقات والدین جو ہے بچے کو یہ تانہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے کیا اپنے آپ کو تم بڑھا بڑھی بنانا چاہتی ہو ابھی تو تمہاری عمر جو ہے اپنے زینت اور زیب کے اظہار کا ہے اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے نوجوان بھی ایسے ہیں جو داری رکھنا چاہتے ہیں اسلامی شعار اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ان کے خاندان والے دوست وغیرہ تو کھلے عام تانہ دیتے ہیں شیخ کہ ہم ابھی تک جوان ہیں اور تم بڑھے ہو گئے اللہ اکبر اس مسئلے میں میں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے خیرخواہی کا معاملہ کیجئے اور انہیں شریعت کے حکامات کو بتلائیے حکمت سے انہیں آدھاہ کیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے انتہائی اہم ہے چاہے پردے کا ہو یا داڑھی کا ہو چاہے پردے کا ہو یا داڑھی کا ہو یا کوئی بھی معاملہ جس سے روکا جا رہا ہے اور انہیں سمجھائے انہیں نصیحت کرے ماں باپ کو سمجھائے انہیں نصیحت کرے انہیں بتلائے لیکن آپ کا جو موقف ہے آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح حکم دیا علیہ ایمان کو اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں تو صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انم تعتو فی المعروف کہ ماں باپ بھائی بہن رشتدار اور اقربہ کی جو اطاعت ہیں وہ صرف معروف کے کام میں ہیں خیر و بھلائی کے کام میں ہیں ملکر میں ہم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے اب مثال کے طور پر شراب حرام ہے اگر کوئی ہمارا بھائی شراب پینے والا ہے وہ اگر کہے کہ بھائی لو تم شراب پیو تو ہم اس شراب کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھو یہاں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے ہم یہاں اس کی اطاعت پر اطاعت نہ کرنے پر گلہدار نہیں ہوں گے بلکہ عجر کے حق دار ہوں گے تو ایسے ہی اگر کسی بہن کو ہماری روکا جائے تو وہ گھر والوں کو سمجھائے لیکن پردہ کرنا نہ چھوڑے کیونکہ معروف میں اطاعت کرنی ہے منکر میں نہیں اگر وہ اس معاملے میں اپنے واضح کی بات نہ مانے تو گنگار شمار گیا ہرگز گنگار نہیں ہوگی بلکل نہیں کیونکہ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس مسند امام احمد بن حنبل پڑھئے مسنف ابن شہبہ پڑھیں ایسے ہی سنن الخبرہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے نہیں کرنا ہے یعنی اگر مخلوق ہمیں خالق کی نافرمانی پر ابھارے تو مخلوق سے محبت مخلوق سے لگاؤ اس کے ساتھ اپنے تعلقات اپنے معاملات اپنی جگہ ہے لیکن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا ان کے ساتھ احسان کرنا خیر خواہی کرنا اور ایسے ہی رشتداروں کے ساتھ یہ ایک الگ عمر ہے اس پر ہمیں قائم رہ کر کے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی ہے اس سے بچنا اور پرہیز کرنا ہے اور اسی سے متعلق یہ خدشہ ہمارے معاشرے پیائے جاتا ہے جیسے چار بھائی ہیں ایک بھائی بیچارہ اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو پردے احتمام کرانا چاہتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے سامنے گزرنے سے منع کرتا ہے اور سب بیٹے و رہتے ہیں تو بیوی کو کھان لاکر وہاں رکھنے سے منع کرتا رہتا ہے ایس صورت میں وہ پورے بھائی مل کر اس سے کہتے ہیں تم شکی مزاج ہو تم جو ہے تمہاری نیت غلط ہے اور تمہاری سوچ غلط ہے ہم سے پردہ کروارے ہو اس طرح کی بات کرتے ہوئے اس بھائی کو فرما برداری ہے اور اس کے عوض اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے برعکس اگر شریعت پر کوئی عمل کر رہا ہے اور ہم اسے روک رہے ہیں تو ہم دنیا میں تو ظالم ہی ہیں اور آخرت میں بھی اس ظلم کا بہت خطرناک حساب ہونے والا ہے اور اس کا بدلہ بہت بھیانک دیا جانے والا ہے اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا بھائی اگر ایسا کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں کہ تقوی اور خیر کے کام میں مدد کرنا ہے اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کے کاموں میں ہرگز تعامل نہیں کرنا ہے تو ایسے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے حوصلے کو بڑھائیں نہ کہ اس کے حوصلے کو پستی کے طرف لائیں اور بھائی جو عمل شریعت کے روح سے صحیح کر رہا ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کریں اور جو بھائی اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور جن کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں انہیں اللہ کا یہ فرمان سنانا مناسب سمجھتا ہوں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں آپ اپنی کوشش پر ڈٹے رہے جمع رہے انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے بھی راستے آسان کرے گا اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کریں ان کے لئے دعا کریں شاید اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں کو نرم کر دے اور ان کے لئے بھی معاملات کو آسان بنا دے ماشاءاللہ جامعی جواب تھا شیخ کا کہ جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں انہوں عمل کرنے کے موقع دینا چاہیے انہیں تانے نہ دیں اور ان کو چھوٹی بچی کہا کر اور چھوٹا بچہ کہا کر اس کو دین پر عمل کرنے سے نہ رکھیں اور اس کو پردہ کرنے کی پوری فریڈم دیں اور نوجوان اگر ہے داڑی چھوٹی اس کو فریڈم دیں یہ ماں باپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو اسی طرح دین سے محبت کرنے اور دین کی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کی خواہش پیدا کرنے کی توفیت اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ